اسلام علیکم فرینز آج ہم گھر پر گھی کیسے بناتے ہیں دیکھیں گے گھر پر بہت ہی اچھا گھی بنتا ہے گھی بنانے کے لئے ہم کریم کو کلیکٹ کر لیں گے چار پاس دن کے کلیکٹ کری ہوئی گھی فریزر میں اسے گھی نکالنے کے پہلے باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں گھنٹہ پہلے فریزر کے اور ہم اسے ایک مکسر کے جار میں لے کر بلینڈ کریں گے میں نے اسے نکال لیا ہے جار میں اب ہم اسے مکسر پہ چلاتے ہوئے بلینڈ کریں گے اسے ہم لوٹو میڈیوم سپیٹ پہ چلاتے ہوئے بلینڈ کر لیں گے اس میں ہم بیچ بیچ میں تھوڑا سا پانی ملاتے رہیں گے اگر ابھی تو تھنڈی کے سیزن میں اگر آپ گھی نکال رہے ہو تو آپ کو نورمن پانی آپ اس میں ملائیے لیکن اگر آپ گرمی میں گھی نکال رہے ہو تو اس میں آپ کولڈ وارٹر کا یوز کریے تو آپ کا جو بٹر ہے ایزیلی آلگ ہو جائے گا تو دیکھیں ہمارا جو بٹر ہے نکل چکا ہے اس بٹر کو ابھی ہم ایک برطن میں نکال لیں گے بٹر نکالنے کے بعد جو بھی پانی رہ جاتا ہے دودھ کو اس کو ہم کڑی بنانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں یا اس کا چھاج بنا کر اس کو ہم پی سکتے ہیں مٹھا چھاج بنانے کے لئے یوز کریں اب اس بٹر کو ہم گیاز پر رکھ کر ملک کر لیں گے گی بنانے کے لئے رکھ دیں گے اسے میڈیم فلیپر ہمیں رکھ دینا ہے اور بیچ بیچ میں ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں جھاگ آنے کے بعد یہ باہر نہ آ جائے دیکھیں اسے بیچ بیچ میں آ کر چلاتے رہنا ہے جس سے کہ نیچے لگے نہیں تو دیکھیں لگ بگ ہمارا گھی بننے پر ہے تو دیکھیں اس میں جھاگ آ گیا اس کا مطلب ہمارا گھی بن کر لڑی ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد اب ہم اسے ایک ڈبے میں نکال کر ایک چھلنی میں چھان کر نکال لیں گے تو میں نے آپ ایک چھلنی لی ہے اس میں چھان لیں گے یہ دیکھئے جو بیچ اور آخر میں جو بیری بچتی ہے اس میں ہم شکر ملا کر خان سکتے ہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے تو یہ ہمارا پیور دیسی گھی گھر میں بن کر لیڑی ہے آپ بھی اسے ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسی پی پسن آئیے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی